اسلام علیکم کیا آلہ دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں ایک اور بھی لوگ میں کرتے ہیں آپ کو ویلکم ابھی فیلال میں سریر میں آیا ہوں ایک بہت سرپرائزنگ لوکیشن ہے آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتے ہیں فیلال دل آپ یہاں سے سمندر کا ویو چیک کرو تو میرے ساتھ جو آنا آج ممزعی بلوگر ہیں تھوٹا سا ایک ہم نے میٹ اپ رکھا ہوا تھا ابھی ممزعی بلوگر کی سنتے ہیں کیا ارادہ آج کی میٹنگ کے حوالے سے کیا کیا ایکسپلور کرتے ہیں اندر پیام تو سب سے پہلے آدل بھائی کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں کیونکہ آدل بھائی سے میٹ اپ کرنے کے لیے بہت بڑے مرالے سے گزر کے اپائنمنٹ لینے پڑتی ہے تو بڑے سرپرائزنگ سا ہم نے اچانک کی میٹ اپ رکھا تھا اور بہت ہی فیمس اور سپیشل بھی آپ کہہ لیں ایک پلیس ہے ایک بلڈنگ ہے اس کا آج ہم لوگوں نے وزٹ کیا تھا اس سے پہلے آپ لوگوں نے اسے دیکھا ہوگا کہ ٹی ویز میں ایکٹروں کے ساتھ آج ہم لوگوں کے ساتھ بھی اس بلڈنگ کو آپ لوگ دیکھیں گے اور دوسرا یہ اس میں ایک پشاور کی فیملی تھی اور با فیملی جنہوں نے سپیشلی مجھے بولا ہے کہ آپ نے جا کے اسے وزٹ کرنا ہے تو یہ ڈیڈیکیشن بھی انہیں بھی دینا چاہتا ہوں یہ ویلاگ ان کے نام ہے اور آدل بھائی کے نام ہے بہت شکریہ میری طرف سے بھی اس فیملی کا ٹھینکیو ایڈواس میں کہ ہمیں ان کے بہانے سے دوبارہ ملنے کا موقع مل گیا ہے موسیقی 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 اس میں اس طرح تھا کہ اللہو نہیں کر رہے تھے یہ اندر جا کے ان کی اگر تین فلور ہے تین فلور میں سے صرف دو فلور سے ان کے اوپن تھے کچن بھی ان کا بند تھا اور جو فلور ان کے اوپن تھے وہ فرسٹ گراؤن فلور تھا اور سیکنڈ جو تھا وہ فرسٹ فلور تھا جس میں انہوں نے ہر روم میں کارپٹ سویرہ انہوں نے بچھا رکھی تھی اور کارپٹس کا ہی ڈسپلی تھا کارپٹس کے ڈسپلی کے علاوہ تو انہوں نے کافی زیادہ اپنے ایکوپمنٹس بھی رکھے ہوئے تھے جو کہ کارپٹس بنانے میں یوز کیے گئے تھے تو کافی زیادہ رسپیکشن اندر ہونے کی بھائی سے ہم لوگ ویڈیو بیرہ نہیں بنا پائے لیکن پکٹس ہم لوگوں نے پھر بھی بنائی تھی یہ کریڈٹ آدل بھائی کو جاتا ہے میں نے جو کیا تھا وہ کچھ بھی نہیں کیا صرف کیمرا ہی ہولڈ کی ہے تو آدل بھائی کور کرتے رہے ہیں اس میں اب لاس ہی ہے کہ کافی اچھا بھی ہوئی ہے سیو بھی آپ لوگوں نے دیکھ رہے ہیں لیکن اگر ہم دیکھا جائے تو چار گھنڈے کا ٹریول کر کے ایک پوائنٹ پہ پہنچیں اس کے بعد بھی آپ ویڈیو کو لائک نہیں کرتے ہیں یا ویڈیو شیئر نہیں کرتے اپنے سیجیشنز پہ نہیں دیتے ہیں چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کرتے ہیں تو ہماری محنت تو ضائع ہوگی ہم انتنی سردی میں آئیں یعنی ہم سو بھی سکتے تھے گھر میں ریسپی کر سکتے تھے لیکن ہماری جو فیملی وہ خفا نہ ہو جائے تو جو آدھ نہیں سکتے ترقی میں تو ان لوگوں کے لیے ہم لوگ انتنا دور آکے یہ چیزیں کور کر کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں سبسکرائب بھی ضرور کیا کریں تو اس سے ہمیں تھوڑی پاور ملتی ہے سپورٹ ملتی ہے آپ لوگوں کا پیار ملتے ہیں باقی یہ کہ لائک اور ویوز بیک مانگنا نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ آن لائن اگر بائی کرنا چاہے تو بلینز میں سبسکرائبرز ملیں گے ویوز بھی ملیں گے لیکن یہ جو آپ لوگوں کا پیار محبت ہے نا آپ انتنا ڈائی میں دیکھیں ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو یہ مزہ اس کا آتا ہے ہمیں لائک ملنے کا لاس میں اگر آدھ بائی اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کرنا چاہے تو میں مائی کو نہیں دوں گا میری طرف سے اللہ حافظ مامزہی بلاغر کی طرف سے اللہ حافظ لنک میں آپ کو دوں گا ڈسکرپشن میں آدھ بائی کی بلاغ کا تو آپ لوگوں نے ان کے بلاغ کو بھی وزٹ کرنے پیشے کوئی ڈیٹیل رہا نہیں گئی مامزہی بلاغر نے ساری چیزیں شیئر کر دیو ہیں تو مامزہی بلاغر کا جو چینل کا لنک ہے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو آپ سب دیکھنے مالا سے مدارش رہی ہے کم سے کم کافی گلا شکوائر نے بھی کیا میرا بھی گلا شکوائر رہتا ہے کہ جو اچھے کنٹینٹ کریٹر ہیں نا ان کو آپ لوگ جو دیکھنے والی وہ اس طرح کا سپورٹ نہیں کرتی جس طرح کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو سپورٹ کیا کرو مامزہی بلاغر کو بھی کیجئے گا میرے چینل کو بھی کیجئے گا باقی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے دونوں کے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا ہمیں دیجئے گا اجازت انشاءاللہ آپ لوگ سے ملتے ہیں نیکس کسی ویڈیو میں اور اس گھر کی لوکیشن کے حوالے سے اڈریس جو ہے نا آپ کو ڈسکرپشن میں مل جے گا تو اڈریس آپ لازمی چیک کر لیجئے گا تب تک کے لیے دعو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ